تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پیٹی کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں لکھا کبوتر تو ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے سارے ہی پیٹ انیمل اچھے ہوں گے تو یار آج ہمیں ہو چکے ہیں بیس سے پچیس دن ہم نے بس کل ایک ویڈیو ڈالی تھی جو کہ ہم لکھا کبوتر لائے تھے اگر وہ نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیجئے گا تو بس وہ ویڈیو ڈالی تھی ہو جب سے ہم سیٹ اپ پہ نہیں تھے تو مجھے آج پتا چلا ہے تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا ایک خوشکابلی ہے ویڈیو میں اس سے پہلے ہم سیٹ اپ کی سفائی کریں گے کیونکہ سیٹ اپ بہت گندہ ہو گیا ہے تو ہم پہلے سفائی کریں گے اس کے بعد میں آپ کو وہ خوشکابلی دوں گا تو ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنی رہا ہے جلدی سے پہلے کرتے ہیں سفائی چلیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سیٹ اپ کتنا گندہ ہو رہا ہے کتنا سارا کچھرا پڑا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ لیے کریٹے پڑی ہوئی ہیں اور جالی بھی اس طرح سے پڑی ہوئی ہے اور آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ ساری مٹی ہو رہی ہے کتنی ساری مٹی ہو رہی ہے یہاں پہ اسے بھی ہم ساف کریں گے تو جلدی سے آرابہ ہمارے سیٹ اپ کی سفائی کرتے ہیں اور چلیے ہم سفائی کرتے ہیں موسیقی ہمارے سیٹ اپ کی سفائی ہو چکی ہے اور پورا ساف ہو چکا ہے ہمارے سیٹ اپ آپ دیکھ لیجئے کہیں پہ بھی دھول مٹی نہیں ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے پہلے کیسا پڑا ہوا تھا تو آپ پورا ہم نے سامان ہٹا دیا ہے اور پوری جگہ ساف کر دیئے اور اسے دھو بھی دیا ہے چھت کو تو آپ دیکھ لیجئے کتنی ساف لگنے لگی ہے ہمارے چھت پہلے سے بہتی ساف لگنے لگی ہے اس میں بہت محنت لگ گئی تو یا لائک ضرور کر دینا اس ویڈیو کا میں لائک ٹائگٹ رکھتا ہوں ہنڈریڈ لائک تو مجھے بتا ہے آپ سب کری دیں گے تو ہمارے سیٹ اپ کی کلین ہو چکا ہے تو ہمارے سارے سیٹ اپ کی کلیننگ ہو چکی ہے پورا آپ نے دیکھ لیا ہوگا سارا سیٹ اپ کی کلین ہو چکا ہے آپ کو میں جس طرح دکھایا اب میں آپ کو بتاتا ہوں خوشکبری بتاتا نہیں ہوں چلی آپ کو دائریکٹ دکھاتا ہوں کیا خوشکبری آپ بھی دیکھ کے خوش ہو جائیں گے میں بھی بہت خوش ہو گیا تھا تو چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے میں کہاں پہ چڑھ گیا ہوں ابھی پوری چھت کے پاس تو آپ سو سکتے ہیں کیا خوشکبری ہو سکتی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک کیمرہ کر کے تو آپ دیکھ لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنے اوپر ہوں دیکھ لیجئے یہاں پہ میں کھڑا ہوں آؤں آپ دیکھ لی ٹنکی کی اوپر اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیجئے ہماری یہ کبوتری مار رہی ہے دیکھ لیجئے اس نے بچہ نکالا ہوا ہے اپنا بیسے اس کے دو بچے تھے ایک بچہ اس کا ایک سپائر ہوگا یا مجھے پتہ نہیں ہے مجھے تو آج پتہ چلا جا کہ اس نے بچہ دیا ہوا ہے بچہ نکالا ہوا ہے انڈے میں سے دیکھتے ہیں تو پہلے بچہ دکھاتا ہوں آپ کو میں اٹھا کے تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو رکھ کے میں دکھاتا ہوں تو دیکھ لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بچہ ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک بچہ تو مر گیا ہے ان کا تو کوئی بات نہیں تو اسے میں باپس رکھ دیتا ہوں بہت تیز مار رہی ہے آپ نے جیسے دیکھ لیا ہوگا تو یہ بہت ہی اگریسیب ہو گئی ہے اس ٹائم پہ کیونکہ اس کا بچہ ایک سپائر ہو چکا ہے تو یار ابھی تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کا بچہ دیکھ کے آپ کو کیسا لگا کمینڈ میں ضرور بتائیں اور آپ یہ بھی بتائیں کس طرح کا بچہ نکل سکتا ہے اس کا بوتر کا تو یہ ہے فی میل اور اس کا میل میل آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے دیکھیں یہ وہاں پہ وہ پرے ایسا ٹیڑا کر رہا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا میل اور یہ رہی اس کی فی میل تو آپ دیکھ لیجئے ان کا بچہ کیسا نکلے گا آپ مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیں اور مجھے یہ دیکھ کے شوق ہوا کیا رہی نے انڈا کہاں پہ دے دیا ہے دیکھ لیجئے یہاں پہ انڈا دیا یہ دیکھ لیجئے اس کی اوپر یہ نیچے سے اتنے اوپر یہاں پہ بوریاں رکھی ہوئی تھی تو اس کی اوپر ان نے جا کے بچہ اور انڈا بچہ نکالا آئے ان کا تو یار میں یہ حیرانی ہوئی کہ اتنے اوپر کیسے دیا ان نے بچہ تو یار دیکھیں ابھی بہت اگری سے بہئی ہے تو اس کے چھڑے نہیں کرتا ہوں میں چلیے نیچے چلتے ہیں ہم ڈاریکٹ تو ہم آ چکے ہیں نیچے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے لکھا کبوتر جو ہم لائے تھے ہم نے انہیں پیٹی میں ببند کر دیا ہے جو کہ بہت ہی اچھے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو جلدی سے جا کے دیکھ لیجئے تو بہت ہی پیارے لکھا کبوتر ہیں میں نے اس میں خریدنا والے کا نمبر بھی دے رکھا ہے مطلب جس سے آپ کو خریدنا اس کا نمبر بھی ہے ویڈیو کے اندر تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جلدی سے جا کے میں آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں میں آپ کو اور چیزیں دکھاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پیٹی کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں لکھا کبوتر اور آپ مہیں یہ بھی بتائیں کہ یار یہ انڈا کب تک دے دیں گے یہ جوڑ ہے میں نے انہیں دیکھا ہے انہیں ایک دو بار میٹنگ کری تھی اور یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ پر کیوں ہلاتی ہے یہ مجھے پتہ نہیں چلا دیکھ لیجئے آپ دھیان سے دکھانے کوش کرتا ہوں آپ دیکھ لیجئے یہ پر مٹکا رہی ہے یہ مجھے پتہ نہیں چلا تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ پر کیوں مٹکاتی ہے اور مجھے تو بہت اچھے لگے یہ کبوتر آپ کو کیسے لگے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو اب میں نے بند کر دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی انٹریسٹنگ ویڈیو میں جب تک کے لیے الویدہ